دل کے نگر کی زمین گر ہے بنجر کر لیجئے اس کو شادا چھم چھم برستے ہوئی رحمتوں سے کر لیجئے من کو سیرا ہر آن آئے حق کی سوائے سنیے یہ ہے نیمان خالی جیجے خالدہ ماں خالی جیجے فیضہ ماں فیضہ ماں جیجے خالدہ ماں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام فیضہ رمضان ٹرانسمیشن میں فیضہ علماء کے سیگمنٹ سے حاضر ختمت ہوں میں محمد ساقیب علی ناظرین اکرام ایک بار پھر ہمارے مہمان آج کے فیضہ علماء سیگمنٹ کے مولانا محمد مستقیم شاہ صاحب ہیں جو والسل انگلینڈ سے ہمارے ساتھ براہراس موجود ہیں آپ کا تعرف یہ ہے کہ آپ جامعہ مدینہ المنورہ کے لیکچر آر رہ چکے ہیں ابو بکر ٹرس کے لیکچر آر ہیں الیل بی کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے کل بہت خوبصورت گفتگو ازدواجی زندگی کے خوشگوار ازدواجی زندگی کے چند رہنما اصول کے مطالق کل پہلا سیشن تھا اس پہ گفتگو کر رہے تھے میں آج درخواست کروں گا مولانا سے کہ وہ دوسرے سیشن کو جو بات جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی وہیں سے سٹارٹ کریں سب سے پہلے حال دریاف کروں گا السلام علیکم ورحمت الل اللہ برکاتو علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو کیا حال ہے مولانا صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکریہ الحمدللہ دعایا کیا درخواست کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں بارک اللہ فیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا من وعلا وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق الله العظیم وقال تعالی وعشروهن بالمعروف وقال نبی صلی اللہ وآلہ وسلم استوسو بالنسائی خیرا کل محترم بهن او بھائیو یہ گفتگو کل ہوئی تھی کہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ کیسے خوشگوار ہو اور وہ کونسے ایسے اصول ہیں جن کا ہم اگر لحاظ رکھیں جن کا ہم اگر خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہماری جو ازدواجی زندگی ہے اور میاں بیوی کا آپس کا جو رشتہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے محبت اور الفت اور اس طریقے سے رحمت یعنی مرسی کے اوپر یعنی بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمائے و جعلا بینکم مودتا و رحمہ کہ وہ ہمیں حاصل ہو اور ہماری دعا قبول ہو کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کسی نے شاعر کی زبان میں کہ میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے کہ جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے تو یہ ہمارا ہو اور شادی سے جو مقاصد ہے کہ وہ پاکتامنی ہے عفت ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے دنیا و آخرت کی خوشیاں جو ہے سمیٹنا ہے وہ ہمیں حاصل ہو تو آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کو سمیٹ لیں گے اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ زیادہ ہمارے گفتگو وہ میریٹل کمیونکیشن کے اوپر انشاءاللہ اس زمن میں ہوگی تو میں شروع میں عرض کرتا چلوں کہ جس طرح ایک شیشہ اور کانچ کا کوئی برتن ہوتا ہے تو اگر وہ کسی انسان سے گر جاتا ہے فرش کے اوپر زمین کے اوپر تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ اس کی کرچیاں جو ہے وہ بکھر جاتی ہیں اور اس کی آواز دور تک چلی جاتی ہے اور پھر اچانک اس کی آواز فضاء کے اندر تحلیل ہو کر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے جو ٹکڑے ہیں اس شیشے کے وہ زمین پر پڑے رہ کر وہاں پر موجود ہو کر وہ پتہ نہیں کہ کتنی دیر تک لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں گی اور کسی کا پاؤں سے زخمی ہوگا تو کسی کا ہاتھ تو اس طریقے سے وہ ایک مسئیبت بنتی جو ہے وہ پڑی رہے گی تو اب وہ جو برطن شیشے کا ٹوٹا ہے جو گلاس ٹوٹا ہے شیشے کا وہ تو ایک آواز آئی ہے ہماری سماعتوں سے ٹکرائی ہے اور ٹکا کر چلی گئی ہے ہوا میں تحلیل ہو کر ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں اس کے دیر پا اثرات ہیں وہ کب تک رہیں گے اللہ ہی جانتا ہے اسی طریقے سے ہمارے زبان سے کرختگی اور درشتگی وہ ہوا میں تحلیل ہو کر تو بظاہر ہماری سماعتوں سے ٹکرا کے ختم ہو جاتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی دیر تک وہ ذرے وہ شیشے کے وہ خاردار اور وہ جو ہے وہ تکلیف دینے والے ذرات اور اس کے ٹکڑے کس کس کے دل کو کہاں کہاں زخمی کرتے رہیں گے اس لئے بہترین اور سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ زبان کی نرمی ہے اور زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اس کے بارے میں دو دفعہ سوچنا ہے اور think twice before you speak جیسے کہتے ہیں کہ وہی ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ہی مو سے نکلا ہوا ایک جملہ اور ایک لفظ کئی دفعہ زبان سے ایک جملہ نکالے گا اور اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کی تہہ میں چلا جائے گا صحابہ نے حیران کو ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی ایک لفظ مو سے جو نکلا اس کی وجہ سے انسان جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل کہ یہ آپ ہمارے لوگوں سے مو سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں اس ہی کی وجہ سے لوگ اس انجام تک پہنچ سکتے ہیں اس لیے بزرگوں نے کہا ہے عربی میں کہتے ہیں کہ اس کا حجم زبان کا بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے جرم حجم کو کہتے ہیں اس کی سائز کو کہتے ہیں اور جرم اس کے جرائم جو اس نکلتے ہیں اس زبان سے اس لیے کسی نے خوبصورتی انداز سے کہا ہے اور کلمات میں کہ فطرت کو ناپسند دیتی سختی زبان کی رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان کی تو یا زبان میں تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم میریٹل کمیونکیشن اس کی اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں کل کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ لائی ست ذکر کل انسہ میان بیوی یعنی میل اور فی میل اور جان گری کے الفاظ میں مینر فرم ماس ویمن فر ویمن فرم وینس تو یہ میں دوبارہ بہن بھائیوں کو یہ سٹرانگلی ایڈوائز کروں گا بہت ہی میں ان کو یہ تاقید سے کہوں گا کہ ضرور اس کتاب کو ایک دفعہ مطالعہ کیجئے پیڈی ایف کے اندر بھی موجود ہے آپ خرید کر اس کا ترجمہ بھی بہت ساری زبانوں میں ہو چکا ہے جان گری نائنٹی نائنٹی ٹو میں غالباً اس نے لکھی ہے مینر فرم ماس ویمن یعنی مشتری سے ہے اور عورتیں وہ اتارت سے یعنی وینس سے ان کے تعلق یعنی ان دونوں کے اندر فرق ہے ان کے مزاج کے اندر ان کے سیکالوجی کے اندر ان کے کیمسٹری کے اندر the way of thinking ان سب چیزوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے اور خلاصہ یہ نکلا کل کے استعمیاز کر رہا تھا پورے بحث کا کہ جب تک ہم ان اختلاف کو یعنی اس فرق کو مرد اور عورت کے اس فرق کو سمجھیں گے نہیں جب تک ہم ان کو اپریشیئٹ نہیں کریں گے اس کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ تعلق صحیح اور آئیڈیل نہیں بنے گا اور ہم صرف اس وقت میں اس کا اس کو اپریشیئٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اختلافات کو اور فرق کو ریسپیکٹ اس کی اور عزت اور احترام اس کی کر سکتے ہیں only صرف اس وقت کہ جب ہم اس کو سمجھیں جب بھی جس معاشر میں میں رہتا ہوں یہاں سکھ بھی ہے ہندو بھی ہے انگریز بھی ہے یعنی کرسچین یہودی بھی ہے مسلمان بھی ہے غیر مذہب والے بھی ہیں جو ان کا کوئی مذہب نہیں ہے تو یہ بات انٹرفیت کے اندر ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنا کیونکہ جہالت جو ہے نواقفیت وہ بہت زیادہ مسائل کی طرف اور نفرتوں کی طرف انسان کو دکھیلتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو پھر اس کے اوپر آگے ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے کمپرمائز کر سکیں گے اس انداز سے بات کر سکیں گے اسی طریقے سے مرد عورت کا بھی ہے خصوصی طور پر مرد عورت کو جب پہچانتی ہے تو اس سے کام بہت آسان ہو جاتا ہے مینارس کے علیہ السلام ذکر کل انسہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں یہ ایکول ہے مساوات تو دنوں میں ہے جو نیکی کرے گا اور کرے گی تو اس کا سواب ایک جیسا ملے گا جنت دونوں کے لئے ایک جیسا ہے قرآن حدیث کی جتنی بھی احکام ہے ان کے اندر دونوں زیادہ تر چیزوں میں برابر ہے نماز پڑھنے کے سواب دونوں کو ملیں گے انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں مختلف ہیں یہ بنی ہوئے مختلف انداز سے ہیں اور پسلی سے بنی ہوئے عرض کیا تھا میں نے سب سے پہلے اس زمن میں تو ہمیں دعا سے کام لینا چاہئے سب سے اول ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہمارے بیویوں سے ہمارے بچوں سے ہمیں ہمارے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا اب دیکھو متقین کا امام یعنی آپ اس لیول تک جب پہنچ سکتے ہیں جب آپ کی بیوی بچے وہ آپ کے ہمخیال ہو وہ آپ کے فکر میں شریک ہو وہ آپ کو جو ہے وہ تکلیف نہ دے اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ لیجئے سب سے پہلا سب سے پہلا جو سپورٹ آپ کو ملا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملا ایموشنل سپورٹ ملا سائیکالوجیکل ملا ملا فینانشل سپورٹ ملا ہر لحاظ سے آپ کو وہ اپنے کزن کے پاس لے گئی آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو عبداللہ ابن سلام کے پاس لے گئی اور ان کو دکھایا ان نے کہا کہ بھئی یہ سیم ناموس ہے سیم فرشتہ ہے جو عیسی علیہ السلام کیوں آتا تھا تمہیں بھی آتا ہے تو یہ ہے کہ یہ ایک ضروری چیز ہے کہ آپ اس میں تعلق اچھا ہو اور اس کے لئے بہترین کمیونکیشن جو ہے اس سے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے خاتون کی تعریف کرنا یہ ایک مرد کی شان ہے یہ شان کم نہیں کرتی بلکہ اس سے شان جو ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے اس زمن میں مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ رہا ہے جو ہمارے شیخ مفتی تقی عثمانی حفظ اللہ نے فرمایا کہ ان کے شیخ کا واقعہ ہے یعنی ڈاکٹر عبدالحی عارف باللہ رحمہ اللہ کہ ان کی کسی اپنے مرید نے وہ دعوت کی ان کو بلایا کھانے وغیرہ پہ تو جب حضرت تشریف لے گئے تو کھانا کو انگرہ کھا لیا اور ان کی جو وائف تھی وہ بھی حضرت کی گوئے کہ مرید تھی تو پردے کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے اپنے مرید سے کہا بعد میں کہ آپ خاتونی خانہ کا بھی شکریہ ادا کیجئے بہت اچھا خانہ بنا ہوا تھا اور حضرت نے ان کے کانے کی تعریف کی تو اتنی میں پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ بھئی خیریت تو ہے ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی کہ جو ہے وہ رو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت بات یہ ہے وہ خاتونی خانہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے کہنے لگی کہ یہ جو آپ کا مرید ہے یہ جو شخص ہے یہ جو میرا مرد ہے اس کے لیے میں نے چالیس سال کھانا بنایا چالیس سال میں نے کھانا بنایا لیکن اس کے موں سے ایک دفعہ بھی یہ نہیں تعریف میری نہیں نکلی کہ بہت اچھا کھانا بنا ہے اور آپ آپ نے آج پہلی دفعہ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھا لیا سبحان اللہ لیکن آپ نے تعریف فرما دی کہ بہت اچھا کھانا تو اس کو سن کے مجھے رونا آ گیا اور میرے میرے جو ہے وہ سسکیاں بند گئی کہ یہ تو یہ ہے کہ خاتون کی تعریف کرنا اس سے اس کا دل جیتا جاتا ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپریشیئٹ کرنا اس کی تعریف کرنا کہ وہ یہ کھانا اچھا بنا ہوا ہے ہم مرد اس کے اندر بخیل ہیں اب وہ جو ڈیفرنس ہے اس پہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ باتیں سامنے آتی ہے کہ مرد جو ہے ان کے اندر مردانیت وہ یہ سمجھتے ہیں غلطی سے کہ بھئی اگر میں اپنی خاتون کی تعریف کروں گا تو اس میں کیا ہوگا کہ میری میری کوئی توہین ہو جائے گی بھئی یہاں اس لیے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں کوئی انہوں نے گوئے کہ آپ سمجھے کہ وہ بنایا ہوا انہوں نے یعنی کمپیٹیشن سب سے بنیادی خرابی ایک تعلق کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کو جب کمپیٹیشن سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے اس کو کمپیٹیشن نہیں بنانا چاہیے کمپیٹیشن جب بناتے ہیں تب تو تو میمے ہوتی ہے تب یہ مسائل جنم دیتے ہیں نہیں کمپیٹیشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک تعلق ہے جو پارنرشپ کا تعلق ہے جو دونوں ایک دوسرے کو لے کے ساتھ لے کے آگے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ تعلیف کرنا خاتون کی یہ اس کی کمزوری ہے یہ وہ کمزوری اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اور ہمیں بتایا بھی ہے تجربات سے لیکن ہم مرد پھر بھی اس پہ آمادہ نہیں ہوتے کہ آج بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی یہ بہت اچھا کھانا بنا ہے اس کی جتنی آپ تعلیف کریں گے یہ جادو ہے یہ جادو ہے اور بظاہر آپ کو یہ چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ بہت آسان ہے اور ہے بھی آسان لیکن کیا کرے مرد کے دل کا کہ وہ اس کے لئے آمادہ نہیں ہوتا کہ وہ آسانی سے الفاظ مو سے نکالیں اس کی ناک کیا کر جائے گی جو شخص ان اصول پر عمل کرے گا آپ لکھیں جو ہے لیجئے یقین مان لیجئے کہ وہ کامیاب ہوگا اور اس کی ازدواجی زندگی مزی ہی مزی آ جائیں گے تو یہ عرض کر رہا تھا ہمیں کہ خواتین کے حوالے سے اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کل آیا تھا کہ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو انسان یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ کوئی بھی آئیڈیل سیچویشن اس دنیا میں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ مرض الموت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی بیویوں سے کئی دفعہ کہہ ڈالا کہ اب حضرت ابو بکر کو کہہ دیں خاص کر حضرت عائشہ رستانہ روایت میں حضرت عائشہ رستانہ کا نام آتا ہے بخاری شریف وغیرے کی روایت ہیں کہ حضرت عائشہ رستانہ سے کہہلا کہ بھئی اب کہلوا بھیج دیں مسجد کے اندر کہ ابو بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھا لے مسلمانوں کا کیونکہ آپ سوسم بیمار تھے تو آپ کا آپ کی یہ خواہش جو ہے وہ اگنور کی گئی دوسری دفعہ فرمایا پھر اگنور تیسی دفعہ آپ غصے میں ہو گئے اور کہا کہ تم تو انتنک سواحب یوسف تم ایسی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کی وہ عورتیں کے بیجا لوگوں کو بلیم کرتی ہو اور بات صحیح طریقے سے مانتی نہیں ہو سنتی نہیں ہو بے جو میں کہہ رہا ہوں غصے ہو کر فرمایا کسی کو کہ وہ عزت عائشہ عزتانہ کو کہ وہ آپ صدیق عزتانہ کو کہہ دے کہ وہ نماز پڑھا دیں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عمر عزتانہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے لوگ جمع تھے لیکن کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی بڑے بڑے صحابہ کام سے آتے تھے لیکن کسی کو اجازت نہیں تھی اندر جانے کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو اندر سے وہ پیغام آتا ہے کہ عمر عزتانہ کو اندر آنے دیں اندر چلے جاتے ہیں ابو بکر آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں رضی اللہ عنہ ان کو بھی اجازت مل جاتی ہے باقی کسی کو اجازت نہیں ہے جب وہ اندر جاتے ہیں تو عمر عزتانہ کی جو ہے وہ روایت ہے جو عبداللہ بن عمر جو ہے وہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ جب میں اندر جاتا ہوں تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل متفکر اور سوچ میں بیٹھے ہیں تو میں دل میں کہتا ہوں کہ میں ایسا کوئی مزاق کی کوئی تھوڑی سی ہلکی پھلکی بات کہہ دیتا ہوں کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکراج آئے اور وہ ہنس پڑے تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ اگر وہ مجھ سے پوچھتی ہے مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے پیسے دے دو مجھے خرچہ دے دو اور میں اس کا کیا کرتا ہوں میں اس کے فوجاتو او اوجاتو عنقہ ہو میں اس کا گلہ جو ہے یا اس کا یہ نیک جو ہے پیچھے گلہ اس کو زخمی کرتا ہوں یعنی اس کو اس کے اوپر میں مارتا ہوں اور اس کو غصہ ہوتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے یعنی ایسی آپ نے دل لگی کی بات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمائی کہ دیکھو یہ جو بیٹی ہے یعنی اپنی بیویاں یہ بھی اسی طرح ہیں یہ بھی مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں خرچہ دے دو تو انہوں نے مجھے بٹھائے ہوا ہے میں تو کہتا ہوں ان کو کہ میرے پاس خرچہ نہیں ہے میں تو پیغمبر ہوں میرے دنیا سے کیا لینا دینا اور یہ بیٹی ہے مجھ سے مانگ رہی ہے تو عمر اٹھ کے حفظہ کی پیچھے اور ابو بکر اٹھ کے عائشہ کی پیچھے رضی اللہ عنہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو ان کے پاس ہے نہیں مالی سے آئندہ ہو تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ نہیں نہیں ہم آئندہ ہرگز کوئی ایسی مطالبہ ایسا نہیں کریں گے کوئی ایسا چیز نہیں مانگیں گے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر دیا یعنی تقریباً ایک مہینہ خواتین اپنے اوپر مشروبہ تھا کمرہ بالا خانہ اس کے اندر آپ تشریف لے گئے اور آپ کے جو پاؤں کی ایک ہڈی تھی وہ بھی نکل چکی تھی پاؤں مبارک کی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ایک مہینہ پر دپوشی فرمائی یعنی اپنے بیویوں کے پاس اپنی ہماری ماں کے پاس نہیں گئے اور پھر انتیس دن کے بعد واپس تشریف لے آئے مشہور واقعہ ہے اور روایت ہے پھر صحابہ نے کہا کہ بیویوں نے کہا عزت عشتہ وستانہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ ابھی مہینہ تو پورا نہیں ہوئے تو آپ سب سنوائے کہ مہینہ تو انتیس دن کا بھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں ان کے درمیان بھی آتی ہیں اور آئی ہیں ایک دفعہ کسی اور بیوی نے جو ہے وہ ایک برتن بیج دیا تو عزت عشتہ وستانہ کو غصہ آگیا غیرت آگئی کہ بھئی میرے باری میں اس نے حلوہ بیجا ہے برتن کے اندر کھانا بیجا ہے تو برتن کو مار دیا پلیٹ بھی گر گیا وہ کھانا بھی ضائع ہو گیا اور پلیٹ بھی ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ کا رییکشن کیا تھا اللہ اکبر سبحان اللہ اندازہ کرے آپ کا رییکشن غزہ نہیں ہوئے آپ نے آواز بلند نہیں فرمائی بلکہ آپ نے کیا فرمایا نیچے بیٹھ کے مسکرانے لگے اور فرمانے لگے غارت امکم غارت تمہاری ماں کو غیرت آئی تمہاری ماں کو غیرت آئی اس بات کی کیونکہ نیچرل چیز ہے انسان ہے تو اس لیے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک طرف سے جو بات شروع ہو جاتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے انیشییشن کسی بات کا کہ جتنا خطرناک اس کا پھر جواب دینا ہے تو اگر انسان دونوں طرف سے یہ آہد کر لے کہ اگر ایک آدمی مرد اگر کوئی بات نہ مناسب کوئی سخت کوئی غصے میں کرے گا تو عورت کہی گے کہ میں برداشت کر لیا کروں گی اور مرد یہ آہد کر لے کہ عورت کی طرف سے کوئی بات آئی گی تو میں برداشت کر لوں گا کیونکہ بات کرنا غصہ ہونا یہ نیچرل چیز ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ہوگا لیکن اس وقت مسئلہ آتا ہے کہ بھئی دوسرا آدمی بھی اسی طرح ریاکٹ کر لے اس کا ریاکشن اور رد عمل بھی اسی طرح کرخت اور درشت ہو تو اس سے معاملہ بڑھ جاتا ہے بھئی وہ تو غصے میں ہیں اس وقت آپ غصے میں کیوں ہوتے ہیں مسئلہ کیا ہے اس کو ڈکشنری جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ بھئی وہ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے اس کے بارے میں کچھ مزید کریں گے لیکن ایک مثال آپ کو ایک اور دے دوں عمر عزتان ہو کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر عزتان ہو کے دیکھیں عمر ایسی اس کی مثال سبحان اللہ موفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کے دور میں لوگ ہوتے تھے جو موفقون ہوتے تھے جو ایسے ہوتے تھے کہ جن کو یعنی ملہم ہوتے تھے اللہ کی طرف سے ان کی دل پہ بات آتی تھی اور پھر وحی اس کی تصدیق کرتی تھی اگر میری عمد میں کوئی ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا لو کانا بعدی نبیا لکانا عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور اس لئے کیسے فرمایا کہ یہ جو ہے شیطان اس رستے پہ جاتا نہیں جس پہ عمر لیکن آپ ذرا اس واقعے کو سن لیجئے اور غور سے سن لیجئے اس پہ طرح ہم اور آپ اپنے آپ کو تولیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی عزت امیر الومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اپنی بیوی کی شکایت کرنے اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لئے جاتے ہیں تو جب قریب میں جاتے ہیں گھر چھوٹے ہوتے تھے باہر آواز آتی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے عمر رضی اللہ کی زوجہ مبارکہ اور بیوی کی جو ہے آواز بلند ہے اور وہ عمر کو ڈانٹ رہی ہے عمر کی بیوی عمر کو ڈانٹ رہی ہے اندر سے آواز آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ کیا اور میں نے یہ کہا اور وہ جس طرح مرد اور عورت کا ہوتا ہے تو وہ بچارہ تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے تو وہ دل میں کہتا ہے کہ بھئی میں تو اپنی شکایت لے کے آیا اور یہاں پر تو معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے تو وہاں سے وہ چل کے جانے لگے کہ بھئی میں ان سے کیا شکایت کروں گا جو خود اس مسئلے میں مبتلا ہے اس معاملے میں خود جو ہے وہ تو وہ جیسے ہی وہ پھلٹ کر جانے لگے تو عمر ازتان وہ نکلتے ہیں اور ان کو آواز دیتے ہیں کہ بھئی ایدھر آ جائیں خیریت تو ہے آپ کیسے تشریف لائے تھے بھئی امیر المؤمنین میں تو اس مسئلے میں آیا تھا کہ بھئی اپنا مسئلہ حل کروں میرے بیوی سے مسئلہ ہے وہ آگے سے اکڑتی ہے بات کرتی ہے تو میں نے آکے دیکھ لیا کہ آپ کی بھی تو حالت ہوئی ہے کوئی مختلف نہیں ہے تو عمر ازتان وہ مسکرائے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ اکبر دیکھیں کیا ہوا کیا ہوا اگر اس نے بات کہی تھوڑی تیز کسی وقت وہ میرے لئے کپڑے دھوتی ہے وہ میرے لئے کھانا بناتی ہے وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے پوری وہ لسٹ گنوائی آپ نے تو کیا میں اتنا بھی نہ کر سکت کہ اس کی بات سنوں کیا میں اس کی بات سننا اور اسی پہ تو ہم بات کرنے لگے ہیں کہ بہت ہی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سنے اس لئے فرمایا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے وہ کم بولے اپنی بیوی سے مرد جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے تو وہ اپنی بیوی سے کم گفتگو کرے جتنی وہ کرے اس سے کم کرے یہ اگر وہ گارنٹی دے تو اس کی زندگی سکون سے گزرتی رہے گی اس لئے وہ لطیفی بھی اس بارے میں مشہور ہے ابھی آج ہی کسی نے مجھے ایک لطیفہ بھیجا تھا اور میں نے کہا یہ ضرور میں شیئر کروں گا کیونکہ اس حوالے سے رہے ہیں تو بارہ لطیفہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک شخص ہے تو اس نے پان خریدا رستے میں وہ جا رہے تھے تو اس نے پان خریدا اب جب اس نے پان خرید لیا تو صرف اپنے لئے خرید لیا اور اپنی بیوی کے لئے نہیں خریدا تو بیوی پوچھتی ہے جب وہ شخص واپس آتا ہے بیوی کو پان دیتا ہے وہ بیوی کہتی ہے ان سے کہ آپ نے صرف اپنے لئے پان نہیں لیا صرف میرے لئے لیا تو شور کہتا ہے کہ میں تو ویسی بھی چپ رہ لوں گا میں تو ویسی بھی چپ رہ لوں گا پان کے پر غیر بھی لیکن آپ کے لئے پان ضروری ہے اور اس لئے وہ بزرگ جو ہے انہوں نے تعویز دی تھی ایک خاتون کو کہ بھئی جب کوئی مسئلہ ہو تو یہ تعویز تم نے صرف یہاں جو ہے وہ وہ ساس کا اور ساس اور بہو کا مسئلہ چل رہا تھا تو بزرگ نے تعویز دی کہ جب بھی تعویز جب بھی کوئی بات آئے تو اس تعویز کو اپنے دانتوں میں چھپانا یہ بالکل پاورفل تعویز ہے کام کرے گی اور تعویز کام کرنے لگی ظاہر بات ہے تو اب مرد اور عورت کے جو اختلافات ہیں اس حوالے سے تھوڑے سے ہم ذہن میں رکھ لیں اگر کوئی نوٹ لینا چاہے تو وہ نوٹ کر لیں کوئی جو ہے سن کے دل کے جو ہے وہ خانے کے اندر نوٹ کر لیں وہ بہت ضروری ہے دماغ کے اندر اور مثلا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مرد کے اندر یہ ہے اور خواتین جو سن رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے جب نوٹ کریں گی تو ان کے لئے بھی زندگی آسان ہوں گی مرد سے نباہ کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا آگے جا کے تو فرمایے کہ مرد یہ نفسیات ہیں انسانی نفسیات ہیں مردوں کے کہ جب مرد کو یہ ہوتا ہے کہ جب مرد یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کی خاتون کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بیوی ایسا رویہ کر رہی ہے جیسا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جب اس کو محسوس ہونے لگتا ہے تو یہ اس کے لئے ایک سلو ڈیتھ ہے یہ اس کے لئے ایک موت ہے جو آہستہ آہستہ وہ اس کو سلا دیتی ہے مار دیتی ہے اور not to be heard is a slow death for a woman اور خاتون کے لئے slow death یہ ہے آہستہ آہستہ وہ اس کو یہ چیز مار جاتی ہے اور مار دیتی ہے کہ جب اس کے لئے یہ سیناریو آجاتا ہے یہ سیچویشن ہوتی ہے اس کے لئے کہ وہ یہ فیل کرتی ہے محسوس کرتی ہے کہ میری بات کوئی سن نہیں رہا کہ جب میری بات سنی نہیں جا رہی ہے تو یہ اس کے لئے موت ہے تو گوئے کہ وہی بات کہ مرد زیادہ سنے اور اس لئے میں نے کل آرز کیا تھا کہ خاتون مختلف ہے women are to be women are meant to be loved not to be understood یہ آسکر وائلڈ جو مشہور شخصیت ہے اس کا قول ہے آسکر کا کہ خواتین سے محبت کی جاتی ہے اور اس کو ان کو سمجھا نہیں جاتا آپ سو سم نے ہمیں سمجھا دیا کہ کس طرح نہیں سمجھ سکتے آپ وہ پسلی کی مثال دے کر اور اس لئے یہ مشہور ہے اور یہ بات اس لئے ہے کہ کہتے ہیں کہ women are women lower their stress through talking and sharing خواتین اپنا stress level جو ہے اپنا جو ان کا tension ہوتی ہے ان کی stress ہوتی ہے بوجھ جو ہے اس کو ہلکہ کرتی ہے زبان کے ذریعے سے اور sharing کے ذریعے دوسری سے اس لئے خواتین آپ دیکھتے نا وہ مشہور ہے کہ بھئی کوئی بات اگر پہنچا نہیں ہو پورے پاکستان کے اندر تو دو چیزیں ہیں اس کے لئے یا تو تبلیغی جماعت والوں کو بتا دو کیونکہ ان کا نیٹورک اتنا ہے کہ سکنڈ کے اندر بات جو ہے کہاں سے کہاں وہ خیبر سے کراچی تک پہنچ جائے گی بات اور یا پھر ایسا کرو کہ کسی خاتون کو بتا دو کیونکہ خاتون کا فطرت یہ ہے کہ وہ اپنا stress یعنی اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ شیئر کرے گی دوسروں کے ساتھ تو اگر شوہر کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہے اور شوہر سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اس کے لیے slow death ہے تو شوہر کو یہ سیکھنا ہے کہ خاتون کو میں نے جو ہے سننا ہے یہ listening دونوں دو کی بجائے چار دو دل کے اور دو یہ کان کھول کر جو ہے سننا ہوگا اور یہ بھی کہ کہا کہ بھئی یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا کہ tension تو تو میں میں tension بڑھ جاتی ہے تو ایک تو میں نے ارز کیا تھا کہ اس کو رات اس کے اوپر نہیں گزرنی چاہیے کیونکہ رات جب گزرتی ہے اس کے اوپر تو وہ ذرا خطرناک حد تک چلی جاتی ہے تو رات گزرنے سے پہلے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور جو پہل کرے گا اس کو سواب تو ہوگا ہی لیکن اگر مرد پہل کرے تو زیادہ اچھا ہے عورت پہل کرے تو اس کے لئے بھی بہتر ہے دونوں میں سے کوئی بھی پہل کرے لیکن مرد کو عورت مرد چاہیے کہ عورت کو سمجھے تو اس لئے اس کے زمن میں یہ بھی کہتے ہیں جو psychologist ہے کہ every person needs occasional breaks from normal responsibilities کہ مرد کی جو normal responsibilities ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہے چاہے وہ باہر ہے چاہے وہ کام کاج کے اندر ہے اور عورت کی جو normal responsibility ہے دونوں کے لئے کبھی 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 سال میں ایک آدھا مرتبہ break چاہیے اس لئے وہ میکے چلے جاتی ہیں اور اس کے بارے میں کتنے لطیفے مشہور ہے کہ بھائی جو ہے وہ میکے میکے جانا اور میکے جو ہے جا کر پھر مرد جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں یہ سارے لطیفے کیوں ہیں بھائی دیکھیں یہ لطیفے ایسے نہیں ہے یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے وہ جو خوشی آپ کو فیل ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیوں آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے نہیں اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ بیوی سے محبت نہیں ہے اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے یا اس کے اندر اس کے لئے قدر نہیں ہے دل میں نہیں نہیں وہ یہ ہے کہ دونوں کو کبھی نے کبھی break چاہیے دونوں کو break چاہیے مرد باہر نکل کر وہ break اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے وہ کرتا ہے یہ اپنے سہیریوں سے اپنے میکے سے شیئر کرتی ہے اس طریقے سے یہ قدرتی طور پر پورا ہو جاتا ہے اور اگر قدرتی طور پر پورا نہیں ہو جس طرح اس معاشرے کے اندر ہے تو پھر آپ کو اس کو arrange کرنا پڑتا ہے بچوں کے لئے الگ جگہ ہے یہ بھی ایک بہت اہم point میں کہتا چلوں کہ بچوں ازدواجی تعلق کے حوالے سے کہ بچے جو ہے وہ بیچ میں کبھی بھی ان کو نہیں لانا چاہیے بچوں کا اپنا مقام ہے لیکن بچے جب ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے میابیوی کے تعلق اکثر پیچھے چلا جاتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے میابیوی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے لئے time نکالنا چاہیے پاکستان ہندوستان وغیرہ وہاں پر تو یہ بہت آسان اس لیے ہے کہ دادہ دادی ہے پھو پھو ہے خالہ ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ رشتدار ہے تو بچوں کو ان کی طرف چھوڑ دیا میابیوی چلے گے باہر کھانا کھانے کے لئے پارک میں سیر کرنے کے لئے ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرنے کے لئے یہ صرف اس وقت نہیں ہے کہ بھئی ہانیمون کا period ختم ہو گیا اور اس کے بعد یہ معاملہ چھٹی نہیں یہ آخیر تک چلے گا یہ بالکل ضروری ہے کیونکہ ان دونوں کو ایک جو ہے وہ ٹائم چاہیے یہ بانڈنگ جو ہے ایک نئی شادی کے لئے یہ بھی ہمیں بتاتا چلوں سیکھولوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم ایک میابیوی جب ان کی شادی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے الحمدللہ حلال طریقے سے شادی ہوتی ہے اور پہلے تعلقات نہیں ہوتے جس طرح اس ملک میں ہم رہے رہے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے شادی کی ریوشیو 2.5% ہے 2.5% لوگ شادی کرتے ہیں اس یوکے کے اندر یعنی ہزار میں سے پچیس لوگ اور وہ بھی ساتھ رہتے 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 جب ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی آجشہ کبھی کبھی بچے بھی ہو جاتے ہیں بغیر شادی کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ شادی کرتے ہیں جا کے چرچ میں یا جو بھی ہو لیکن ہمارے تو الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے یہاں رہتے ہیں پھر دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی بچے بھی ہو جاتے ہیں لیکن شادی کے جنجٹ میں وہ کہتے ہیں بھئی ہم نہیں پنچتے تو ان کا تو کوئی حلال و حرام ہے نہیں لیکن ہمارے ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی بات تو ہے نہیں جب ایسی بات نہیں ہے تو اس لیے ہم جب most probably یعنی زیادہ امکان یہی ہے کہ جب میابیوی ملتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ ملے ہوں گے پہلی دفعہ کا مانا یہ ہے کہ ایک دوسری کو صرف ایک ہی دفعہ دیکھا ہوگا جو ہے وہ منگنی کے دوران یا کوئی فون وغیرہ پہ گفتگو ہوئے ہوگی لیکن ساتھ رہے نہیں ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے بھائی تین سال کم از کم تین سال تین سال وہ چاہیے اس لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مرد شادی کر کے دوسرے ملک چلا جاتا ہے اب وہ تین سال اب وہ میکے میں رہ کے بیچاری کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے اس کا کوئی یہ الگ مسائل ہے جوائن فیملی سسٹم کے لیکن ان دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ کم از کم کمپلیٹلی ایک دوسرے کو انڈرسٹیننگ کے لیے انڈرسٹیننگ تو خیر پوری زندگی نہیں ہوگی وہ تو میں نے عرض کیا تاکہ آئیڈل سیچویشن تو نہیں آئیگی پوری زندگی سمجھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے لیکن کم از کم جو ہے ایک خاترخواہ حد تک کنسیڈربل انڈرسٹیننگ جس کا کمہ حد تہو جس کو کہتے ہیں وہ اس کے لیے کم از کم تین سال چاہیے تو اس لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ ایک دوسرے کو بچے اگر ہو بھی جائیں تو ان سے ٹائم نکال کے ایک دوسرے کے لیے ٹائم ہم دے دیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ جو تغییر اور جو میابیوی کا ٹینشن بنا ہوا ہے اس کے لیے جو چینج ہم دیکھتے ہیں ہمیں چینج چاہیے کہاں سے ہم چینج کرے فرنیچر چینج کرے سائٹ اپ روم کا چینج کرے یہ بھی چیزیں ہیں لوگ کرتے ہیں اور اس سے اثر بھی پڑتا ہے کیونکہ اس سے انسان کے طبیعت کی اوپر اثر پڑتا ہے یہ بھی لوگ دیکھے ہیں اور کرتے ہیں اس کوئی انکار نہیں ہے لیکن جو بہترین چینج ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اف یو پارٹنر اپنے پارٹنر کو اپنے بیوی کو یا اپنے شوہر کو بہترین طریقے سے سمجھنا یہی بات ہم کرتے چلے آ رہے ہیں سمجھنا کہ وہ مجھ سے مختلف ہے وہ مرد ہے میں عورت ہوں اس کی مختلف ہوئی ہے یہ بھی میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے خاندان سے آتا ہے جن کی اتوار جن کا کلچر جن کا اٹھنا بیٹھنا جن کی تربیت بنیادی طور پر مختلف ہو چکی ہوتی ہے جبکہ عورت جس بیک گراؤنڈ سے آتی ہے جس کلچر سے آتی ہے جس خاندان سے آتی ہے ان کا رک رکاؤ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کی بہت سارے عادات اور اتوار وہ اس شوہر کی خاندان سے مختلف ہوتی ہے اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیکھ کے سمجھاتا ہوں بات آسان ہو جائے گی کہ مرد جس کلچر سے آتا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ جب مرد بیمار ہوتا تھا جب شوہر جو ہے اپنے ماں باپ کے پاس تھا تو ان کی خاندان میں یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو کانسی تھوڑی سے آگئی کوئی چینک آگئی کوئی فلو ہو گئے کسی کو زکام ہو گیا تو ہو 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 بس کام کے لیے نہ جاؤ پڑھائی کے لیے نہ جاؤ بستر پر لیٹ جاؤ آرام کرو کوئی اس کے پیر دبا رہا ہے کوئی سر دبا رہا ہے کوئی جناب اس کو پیرسٹامول دے رہا ہے کوئی اور ڈاکٹر کو فون کر رہا ہے یہ ماحول ہے یہ مختلف گھروں کا مختلف تو شوہر اس ماحول سے آ گیا بیوی جو ہے وہ ایسے ماحول سے ہے کہ جہاں پر اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہو زکام بھی ہو کچھ بھی ہو کانسی آ جائے تو وہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک پیرسٹامول یہ تھوڑے سے پیرسٹامول لے لو نہ کوئی ڈاکٹر کو فون ہے نہ اس کے سر اور پیر دباتا ہے بس تھوڑے سے اس کو پوچھ لیا کہ بھئی تھوڑا سا آرام کر لو کوئی بات نہیں ہے پھڑائی کے لیے بھی جاؤ کام کے لیے بھی جاؤ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی یعنی یہ نارمل ہے نا مختلف گھروں میں مختلف تو اب عورت جو ہے وہ وہاں سے آ گئی مرد یہاں سے آ گیا اب جب مرد بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب مرد بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں وہ سوچتا ہے کہ میرے فیملی کے اندر میری خاندان کے اندر میری ماں یہ کرتی تھی میرے باپ یہ کرتے تھے میرے بہنیں یہ کرتی تھی میرے بجی پتہ نہیں یہ اس طرح ٹریٹ میں ملتی تھی جیسے شہزادہ ہوتا تھا اور تھوڑی سی کانسی تھوڑی سی زکام کی وجہ سے میں بستر پر لیٹ کے آرام اور دوائیاں اور ڈاکٹر پر ڈاکٹر کو فون اور یہ سارا چلتا تھا جبکہ خاتون اپنے طور پر اپنے فیملی کے اندر جو ان کی بہترین ٹریٹمنٹ ہے کہ ان کو کہیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ تھوڑی سی گولی کر لیں تھوڑی سا آرام کی ضرورت ہے کر لیں ورنہ کوئی بات نہیں ہے یہ معمولی سی بات ہے یعنی ان کو وہ تسلی دیتی ہے جس طرح ان کو خاندان میں تسلی دیتی ہے چیز کو بڑا نہیں بناتی اب یہ یہاں پر لیٹ کے یا بیٹ کے جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میری بیزتی کر رہی ہے یہ میری اخترام میرا نہیں کر رہی ہے میرے گھر میں تو یہ ہوتا تھا اور یہ مجھے یہ کر رہی ہے اب یہ اپنی جگہ پر غلط ہے کیا بالکل غلط نہیں ہے خاتون اپنی جگہ پر ٹھیک ہے جب وہ کر رہی ہے کیونکہ اپنے گھر کے حوالے سے وہ اس کو ٹریٹ کر رہی ہے مرد اپنی جگہ پہ ٹھیک اس لیے ہے ایک حد تک کہ وہ ایکسپیکٹ وہ کر رہا ہے یہ ایکسپیکٹیشن کی بات ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی لور ایکسپیکٹیشن توقعات کو جتنا نیچے کریں گے اتنی زندگی آسان ہوگی جنرل رول ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن وہی ہے جو اس کو گھر میں ٹریٹمنٹ ملتی تھی کہ بھائی وہ مجھے ہی اپنے بیوی سے ملے جو یہ ٹھیک کر رہا ہے ان پرنسپل بنیادی طور پر اس کی بات بھی ٹھیک ہے تو اب اگر یہ ایک دوسری کو نہیں سمجھیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا یہی ہوگا نا تو اس لیے یہ اگر سمجھیں گے کہ بھائی یہ ایسی جگہ سے آئی ہے کہ وہاں پر یہ ہی ہوتا ہے اور ہوتا تھا اور ہوتا چلا آیا ہے اب یہ سیکھے گی جو بھی کرے گی وہ الگ بات ہے لیکن یہاں تک تو پھر معاملہ کتنا آسان ہو جائے گا اس طریقے سے اگر خاتون مثال کے طور پر ایسے گھرانے سے آتی ہے جہاں پر شادی کا سالگیرہ یا برت دے منانا وہ بہت ہی اہم چیز ہے خاتون وہاں سے آئی ہے تشریف لائی ہے مرد جہاں سے آیا ہے وہ کوئی پتہ نہیں مولوی ہے یا جو ہے وہ دوسرا کوئی ایسی دیندار خاندان سے ہے مثال کے طور پر ایسے نہیں ہے مولوی میں بھی ہوں لیکن الحمدللہ ہم سالگیرہ منانے کے کوئی ناجائز نہیں کہتے اور حرام نہیں کہتے کلچر چیزیں ہیں کسی نے کر دیا تو اس میں کوئی ایسی قباہت کی بات نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب اور یہ حضرت جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بھردے تو استغفراللہ میں مناؤں گا نہیں بھردے میں کیا ہے یہ یہ تو کوئی ایسی ضرور چیزیں مسلمان ہم نہیں کرتے شادی کا سالگیرہ کوئی اہم نہیں ہے تو اب جب سالگیرہ پہنچا اب عورت تو خود نہیں کہتی نا کہ بھئی سالگیرہ پہ مجھے کیا لے کے دینا ہے خاص طور پہ جب پہلا پہلا سالگیرہ ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور یہ حضرت سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی اب جب بات بنے گی آپس میں اسی دن کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ اندازہ کر سکتے کہ ٹینشن آسمان سے باتیں کرنے لگے گا ٹینشن جو ہے وہ کتنا ہوگا سٹریس کتنا سٹریس لیول کہاں تک جائے گا اور اس کے اوپر مستضاد اگر مرد جو ہے وہ خاتون کی باتیں بھی نہ سنے تو پھر خاتون کہاں جائے اندازہ آپ کریں کتنا یہ یہ جو ہے یہ ایک آتش فشان اور لاوہ جو ہے یہ والکانو یہ پھٹنے لگے گا اور پھٹنے کے قریب ہوگا تو اگر بیٹر اندرسٹیننگ ہو یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ جہاں سے آئی ہے خاتون وہاں یہ چیز اہم تھی لہٰذا میں نے اس کا خیال رکھنا ہے مقصد تو وہی ہے نا مقصد تو اس کے اس کے دل کا خیال رکھنا ہے اس لیے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب خاتون ایسی جگہ سے آتی ہے فقہاں نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ اگر ایک مرد نے شادی وہاں سی کی جہاں پر اس خاتون نے گھر میں کبھی کوئی کانا پکایا نہیں کپڑی کوئی دوئے نہیں کوئی سلائی کچھ نہیں کی ہے تو اب یہ خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے مرد جا کے بازار سے تیار پکا پکایا لا کے اس کو کھلائے گا اس لیے کہ اس نے شادی کیوں ایسی جگہ سے کی کہ جہاں پر ان کے اندر یہ چیز تھی نہیں ان کو یعنی اوور نائٹ جو ہے ایک دن کے اندر تو وہ بدل نہیں سکتا نا اس کو تو ٹائم تو لگے گا اگر وہ خود شروع کرے آہستہ آہستہ اور کرتی ہے الحمدللہ تو وہ چیز ہے لیکن یہ ہم ذہن میں رکھ کے ساتھ کہ اس کے بیک گراؤنڈ کا فقہ کے اندر بھی اتنا خیال رکھا گیا ہے فقہ نے واقع یہ بالکل واضح طور پر جو حفیقہ کتابوں میں لکھ لیا ہے تو یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات اچھا وہ کل یہ بات آئی تھی بیچ میں کمیونکیشن کے حوالے سے دوبارہ میں آرز کرتا چلوں کہ کہتے ہیں کہ ستر فیصد سیونٹی پرسنٹ جو ایشیوز ہیں نا پرابلمز ہیں میریٹل ایشیوز ہیں دی نیڈ نو سلوشن ان کے لئے کوئی حل نہیں کیونکہ ان کا حل کوئی ہے نہیں حل ان کا کیا ہے کمیونکیشن ان کا حل یہ ہے کہ مرد دونوں کانوں سے توجہ کے ساتھ بات سن کے بیوی کا دل حلکہ کرے یہ اس کا حل ہے ہاں ظاہرے مسائل کچھ ہوتے ہیں جن کے حل کی ضرورت ہوتی ہے ہوتے ہیں جس کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوتی حل کی بس اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کمیونکیٹ کی جائے اور آگے اس کی وہ بات صحیح طریقہ سے ڈسکس کی جائے اس لئے ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ میابیوی قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر یعنی اسلام کے اندر قرآن حدیث کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شادی کی اس نے اپنا ایمان آدھا ایمان مکمل کر دیا فَلْيَتْتَقِ اللَّهَ فِي بَاقِی باقی آدھی کے اندر اللہ سے ڈر اور خوف وہ رکھے اللہ کا خوف اب یہ دیکھیں آپ افلاتون پلیٹو جو ہے اس نے اس وقت کہا تھا کہ بھائی دھ پارٹ کے نیوہ بی ویل انلس دھ ہول is ویل یہ آپ کی جسم کی اوپر بھی ہے کہ اگر آپ کا پورا جسم جو ہے وہ اچھا ہے تو آپ کا بازو ٹھیک ہوگا آپ کا سر بھی ٹھیک ہوگا آپ کا سر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر آپ کا باقی جسم ٹھیک نہیں ہے آپ کا ہاتھ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے یعنی جب ہول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو پارٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اس لیے آپ کا موبائل فون ہے مثال کے اوپر کوئی اور چیز ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا پورزہ بھی خراب ہے تو وہ فل کیا ہے خراب ہیں تو فل کے اچھے ہونے کے لیے پارٹ کے اچھے ہونے کے لیے فل کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور اس طرح سے وائس فر سب بھی ہے تو یہ بھی ہم کہیں کہ بھئی میاں بیوی دونوں کے تعلق اگر ٹھیک ہیں اس طرح سے خاندان کے تعلق معاشرے کے اندر ٹھیک ہے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا ایک خاندان ایک گھر ایک گھر کا ایک فرد وہ ٹھیک نہیں ہے تو پورا گھر اس سے کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اہم پرنسپل ہے جس کے اوپر ہم کوشش کرتے کہ اس لیے آچھا دوسرے پر انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین ہیپیسٹ پیپل جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں مٹیریل کی بات کل ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ بھی ساتھ میں اس کو عرض کرلوں کہ ہیپیسٹ پیپل دونٹ ہافت بیسٹ آف ایفیفنگ یعنی جو خوشحال ترین لوگ ہیں اور خوشگوار ترین ازدواج زندگی گزارتے ہیں یا ہوئی سے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس بیسٹ آف ایفیفنگ ہے جن کے پاس بھائی آپ کے پاس آئیفون سیون ہے آپ کے پاس بی ایم دھبلیو گاڑی ہے آپ کے پاس بہت بڑی کوٹی ہے آپ کے پاس یعنی اچھے سے اچھے جو ہے وہ چیزیں ہیں کپڑے ہیں کیا کیا ہیں نہیں یہ خوشگوار ترین ازدواجی زندگی نہیں ہوگی یہ بہترین اور خوش ترین زندگی نہیں ہوگی یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو کہ آپ کے پاس بیسٹ آف ایفیفنگ ہو نہیں تو خوشگوار زندگی پھر کیا ہے وہ ہے وہ جو دونوں میاں بیوی یا پورا معاشرہ وہ they make the best of everything وہ جو بھی ہے نا اس کا بیسٹ استعمال کرتے ہیں اللہ نے جو ان کو صحت دی ہیں جو ان کو ہاتھ پاؤں دیئے ہیں جو ان کو قوتیں دی ہیں جو قوتیں گویائی ہیں جو قوتیں شنوائی ہیں جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو گھر کے اندر جو سامان دیا ہوا ہے اس کو وہ اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں اس کے اندر وہ خوش اس لئے آپ نے دیکھا کہ غریب لوگ جو ہیں زیادہ تر وہ مالداروں کی بنسبت جو دیندار غریب لوگ ہیں وہ خوش ہیں بلکہ میں آپ کو مختصرا بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ جو ہمارے شیخ تقی عثمان حافظ اللہ نے فرمایا تھا فرمایا کہ انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کے پارے میں غالباً فرمایا کہ ایک دفعہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے دل میں عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں چل نہیں رہا تھا کہ میں کیوں پریشان ہوں پریشان ہونے لگا تھا تو کہتے ہیں جب میں بیٹھ کے سوچنے لگا سوچنے لگا تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ شاید ہاں اس لیے کہ میرے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ مالدار تھے اب دیکھیں حضرت بہت بڑے پیر بہت بڑے بزرگ لیکن وہ ایسی جگہ میں رہ رہے تھے جو آس پاس لوگ بہت مالدار تھے تو ان کا اثر اور انعکاس ان کے اوپر ہوتا تھا وہ بھی انٹینشنلی انٹینشنلی ان کے گھر والے وہ خود وہ ان کو دیکھے وہ کرتے ہیں کہ ہم ذرا اچھی زندگی گزارے دنیا کی لحاظ سے اور اپنے سے اس لیے آپ سے فرمایا کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور آخرت میں اپنے سے اوپر کو دیکھو تو فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں شکر کی اور صبر کی دولت سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا محلہ چینج کر دیا اپنی لوکالیٹی میں نے چینج کر کے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دوسری جگہ چلے گیا جہاں پر غریب لوگوں کا بسیرہ تھا وہاں پر میں نے سکونت اختیار کی تو الفاظ کیا فرماتے ہیں فرمایا فسترحتو مجھے چین آگیا مجھے سکون آگیا تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہیپیسٹ پیپل نو they don't have the best of everything they make the best of everything they make the best یعنی یہ سارا ادھر ہے آپ کے اندر ہے جس طرح ایک شخص کافی پی رہا تھا کرکی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ریسٹوران کے اندر تو اس نے جب پہلی گھونٹ بھر دی تو اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے اندر چین نہیں تھی اور اس کو چینی کے بغیر کافی پینا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اس نے سوچا کہ یار رب کون جا کے وہ وہاں جا کے چینی لائے اور پھر اس کے اندر ملائے اور پھر یہ سارا جنجٹ کرے تو چھڑو اس کو جانے دو بس بغیر چینی کے اس نے کسی نے کسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ وہ کافی پی لی اب جب وہ کافی کا جو کپ تھا وہ ختم ہونے لگا تو آخیر میں جب پہنچا تو اس کو پتہ جلا کہ چینی اس کے اندر موجود تھی لیکن اس کو اس کو ہلانے کی ضرورت کوئی چیز کی ضرورت تھی کہ وہ اندر ڈال کے اس کو سٹیر کر کے ہلا لیں اسی طریقے سے میرے بہن بھائیو یہ جتنی بھی خوشیاں آپ کو نظر آتی ہے دنیا کے اندر جتنی بھی لوگوں کو آپ دیکھتے کہ مسکرارہے کر رہے ہیں یہ سارا دل کا ماملہ ہے یہ سارا دماغ کا ماملہ ہے یہ اندر یہ مٹھاس تمہارے اندر موجود ہے یہ مٹھاس میرے اندر موجود ہے اس کو حرکت دینے کی ضرورت ہے اس کو ہلانے کی ضرورت ہے اس کو سمجھ کر جو ہے بیٹھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کس طرح میں اس کو استعمال میں لےاؤں ہر شخص کے اندر وہ موجود ہے تو اس لئے یہ ضروری ہے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے لئے کہ وہ اپنی کمیونکیشن امپروف کر لے اپنی کمیونکیشن سکلز جس طرح جس کے ہم بات کر رہے ہیں کہ میابیوی کا آپس میں جو باتچیت کا تعلق ہے میریٹل کمیونکیشن کا جو سلسلہ ہے تو وہ مرد ایسا کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جواب زیادہ سنیں گے بجائے اس کے کہ آپ نتیجے میں ایک کوئک فکس سلوشن کے اوپر آپ جمپ لگا کے جو ہے وہ آپ اس کا حل پیش کریں اس سے معاملہ خراب ہوگا آپ کو زیادہ سننا ہوگا یعنی اتمنان کے ساتھ سبر اور چین کے ساتھ پوری بات سننی ہوگی ہوتا کیا ہے جب مرد گھر میں آتا ہے یا ویسے مرد اور عورت کے درمیان جب گفتگو ہونے لگتی ہے اس کو غور سے سنیں ہوتا یوں ہے کہ مرد جو ہے وہ تو یا عورت لیکن مرد زیادہ تر ہم اس لئے کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے مرد جو ہے اللہ نے اس کو وہ آخری طلاق کا جو پاور دی ہے تو اس کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وہ لیڈر ہے لیڈرشپ کا معنی یہ ہے کہ سید القوم خادمہم یہ دیکھیں گھر کا سربراہ اس کا ان کا خادم ہے یہ ضروری ہے تو اب جو ہے وہ جب خاتون کوئی بات کہتی ہے تو مرد یہ غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ quick fix solution پیش کر لیتے اچھا اچھا اس کو یوں یوں کر کے اس کو اس طرح کر لیں گے آرے بھائی خاتون کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو solution پیش کریں اس لئے میں آزدہ ستر فیصد کیا ہے communication solution نہیں چاہیے اس کو اس کو یہ بات کرنا چاہیے آپ کو اس کو آپ غور سے سن لیں آپ جو بھی solution بعد میں میاں پیش کرتے پھریں وہ پیش کرتے جائیں آپ کو کوئی روکتے تو نہیں ہے آپ کا اپنا گھر ہے لیکن آپ اسی وقت fix solution تو خاتون آپ کو کہتی ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے بچے اسکول میں جا رہا ہے اور ان کی بچے اسکول میں جا رہا ہے یہ مسئلہ ایسا ہو رہا ہے آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے آپ کیسے مرد ہے آپ تو عجیب آدمی اس کے معنی یہ نہیں ہے اس کے یہ جو خاتون کہہ رہی ہے یہ ایک لفظ ہے جس کا dictionary چاہیے اس کے معنی یہ ہے کہ دیکھیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ بہت بہترین ہیں آپ میرے سرطاج ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان بچوں کا بھی مستقبل کی آپ کو بھی فکر ہونے چاہیے جس طرح مجھے فکر ہے تو اس طرحی قیزے اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے بجائے الٹا پڑھنے کے تو معاملہ آسان ہو جائے گا گو کہ یہ کام مشکل ہے اور بہت سیدھا سادھا لگتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے میں نے آپ کو بتایا یہ جادو ہے جادو تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک خاص طرح پر مرد وہ جو ہے کوک فکس سلوشن وہ جمپ کر کے کہے کہ اچھا اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں نہیں یہ نہیں تو اس لیے خاتون بھی مرد کی بات سنیں جب وہ مرد بات کہنے لگتا ہے تو اس کو فورن سلوشن پیش کرنے کے بجائے اس کی بات سن لی جائے تو اس سے کافی بہت تعلقات میں تہراؤ آ جاتا ہے اور دوسری جو ہے وہ ٹائمنگ بہت ضروری ہے میں انشاءاللہ آخری چند جو ہے وہ چیزیں عرض کرتا ہوں بہت ضروری چیز وہ ٹائمنگ ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ کس ٹائم پہ کونسی بات کرنی ہے اگر آپ کی فیلنگز جو ہے نا وہ آپ رونگ ٹائم میں شیئر کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اس کا جو فرکشن ہے وہ آرگومن کی طرف لے جائے گا اگر فیلنگز اشیر آرگومن رونگ ٹائم دی فرکشن کین لیڈ تو آرگومن تو اس لیے اچھے ٹائم کا مرد تھکا ہوا باہر سے آ گیا اب خاتون فورن جٹ سے جو ہے وہ باتیں اب یہ ٹائمنگ نہیں ہے بیٹھ کے انتظار کر کے ایک دوسری وقت پہ اچھے ٹائم پہ کرنا چاہیے ایک خاص ٹائم پہ مرد اور عورت کا انٹیمیسی چل رہی ہے بہت گہرہ تعلق چل رہا ہے اس کے اندر خاتون یہ غلطی کر بیٹھتی ہے کیونکہ ٹینشن کی بات کر دیتی ہے یہ بالکل غلط ٹائم پہ اس نے کیا اور اس کا نتیجہ نہیں اچھا نکلے گا اس لیے لِكُلِّ مَقَالِن مَقَام ہر یہ خاتون ان کو سمند چاہیے اب دیکھیں ایک عجیب سا واقع کہ صحابی جو ہے یہ سارے قرآن و حدیث کی باتیں ہیں جو آج سیکھولوجسٹ کہہ رہے ہیں صحابی اتنی دور سے کتنی دیر بعد گھر آ جاتے ہیں ان کا بیٹھا بیمار ہوتا ہے جب وہ سفر پہ جاتے ہوتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بچہ ہمارا کیسا ہے ہمارا بچہ کیسا ہے تو خاتون ان کو کہتی ہے کہ صحابیہ رضی اللہ عنہ کہ اس کو آرام آ گیا علانکہ وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اسی رات آپ اندازہ کریں کسی خاتون کے دل سے کہ وہ مرد کو یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہارا بچہ مر گیا کیونکہ رات دیر ہے اس کو تکلیف ہوگی اور کوئی فائدہ اس کا ہے نہیں وہ تکا ہوا باہر سے سفر کر کے آیا ہے تو سفر سے جب وہ آیا ہے تو خاتون نے اس وقت سبحان اللہ اس لئے فرمایا کہ دنیا کے بہترین چیزوں میں سے ایک چیز وہ خاتون ہے جو صالحہ ہے جو سمجھدار خاتون ہے وہ زوجتن صالحہ اس لئے فرمایا کہ اللہ ہمارے بیویوں سے ہمارے قررت آئین تو انہوں نے اور پھر یہ بھی نہیں اللہ اکبر یہ بھی نہیں کہ صرف بتایا نہیں بلکہ اس رات وہ دونوں آپس میں ملے اندازہ کر سکتے ہیں وہ دونوں میابیوی آپس میں ملے انہوں نے میابیوی کا رشتہ جو تعلق ہوتا ہے وہ استوار کیا ہم بستری کی اور کل جا کے پھر آرام سے انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی ناشتہ وغیرے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو رات کو اس طرح ہو چکے تھے پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وہ اس کو اتنا اپریشیئٹ کرتے ہیں دعائی کرتے ہیں ان کے لئے برکت کی اور اسی رات وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر رات کو ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ملے تھے تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ان کے ان ملاب میں برکت عطا فرما اور ان کو اللہ نے ایسی اولاد دی ایسی سب کچھ اور برکت ہی دی کہ لوگ پھر ان لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو دیکھیں یہ ہے کہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ہر چیز کے لئے اور اس کو بات کرنے کے لئے یہ ٹائمنگ ضرور ہے اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف تین موقعوں پہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جھوٹ کو مکمل حرام کیا ہے جھوٹ کو مکمل اس میں کوئی یعنی ایک مومن جو ہے اس سے بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو سکتا ہے العیاض باللہ زنا اور شراب تک اور جوہ تک ایک مومن سے سرزد ہو سکتا ہے اس سے وہ توبہ کر لے گا لیکن کسی مومن سے دانستہ اور بالعرادہ اور قسطن اور انٹینشنلی جھوٹ سرزد ہونا یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیونکہ ایمان نام ہے صدقہ تصدیق کا ایک مومن جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود جس مقام پہ جھوٹ کی اجازت دی ہے اللہ وہ کیا ہے وہ میاں بیوی کا آپس میں کہ میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے جھوٹ میں بھی باتیں کر سکتے ہیں اجازت ہے میں تجھ جیسی خوبصورت ترین عورت میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی اوہوہو یہ جو چیز تنہیں بنائی ہے یہ تو بہت خوبصورت بنائی ہے یہ جو تنہیں کپڑے پہنے یہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں اب دیکھیں وہ ضروری نہیں کہ جھوٹی ہو وہ سچ بھی ہو سکتا ہے لیکن کئی دفعہ وہ بناوٹی بھی انسان اس کی اجازت ہے کہ بول دے کیوں یہی باتیں ہیں جو میں نے عرض کی کیونکہ رشتہ اتنا اہم ہے تعلق اتنا اہم ہے اتنا نازک ہے کہ اس کے اندر اس کی بھی اجازت ہے اور عورت کی عورت کا مزاج اتنا ٹیڑا ہے اور اس کے اندر اتنا جو ہے وہ یہ حسن ٹیڑا پن کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ اس کے لئے اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں ہاں کسی کو دھوکہ دینا دوسری جو ہے وہ جھوٹ بولنا نہیں بلکہ جھوٹ اس طور پر کہ آپ ان کا دل رکھ رہے ہیں سبحان اللہ تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے اور عورتوں کا جو مقام ہے آخر میں بالکل ختم ہونے سے پہلے میں عرض کروں ہمارے شیخ اکرم ندوی حفظ اللہ یہاں آکسفورڈ میں ہیں بہت بڑے عالم ہیں اور خواتین کے اوپر ان کا ریسرچ بھی ہے تقریباً چالیس پن تالیس والیوم میں ان کا ایک بک آئی ہے آ رہی ہے کچھ چپ چکی ہے کہ اس میں خواتین مفسرات اور محدثات کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے کہ کتنی بڑی بڑی خواتین اسلام کے اندر گزر گئی ہیں جو مفسرات تھی جو علمات تھی جنہوں نے دنیا کے اندر بہت کچھ کیا تو اس میں جو ہے انہوں نے میں نے خود ان سے سنا وہ فرما رہا تھا کہ اگر مردوں کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے دنیا میں کہ اسلام کے اندر خاتون کو اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے تو مرد یہ خواہش کرے کہ کاش وہ خاتون ہوتی اللہ اللہ کہ مرد یہ خواہش کرے کہ کاش وہ خاتون ہوتی کہ کتنا اللہ نے اس کو مقام دیا ہے تو اس مقام سے انکار نہیں ہے لیکن اس مقام کا احترام مرد کی ذمہ داری ہے مرد کی ذمہ داری کیونکہ مرد مرد ہے اور خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھانا کسی طریقے سے یہ کسی مرد کا کام نہیں ہو سکتا ہے پوری زندگی قرآن کے اندر یہ ضرب کا جب آتا ہے تو اس کے اندر علماء نے فرمایا کہ دیکھیں پوری زندگی آپس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آپس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری تفسیر ہے قرآن کی اور آپس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی خاتون کے اوپر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی غلام کے اوپر کبھی بھی قط قط کا لفظ آیا ہے ever کبھی بھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کے آخر تک جاتے ہیں شاید کچھ سوالات بھی ہم لے لیں گے لیکن اس دعا اللہ سے ہم دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین درخشان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمایا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی وہ بنا دی جس سے جس کی برکت سے ہمارے اولاد سے ہماری ذریعات سے ہمارے ازواج سے ہمارے بیویوں سے ہمیں آنکوں کے کھنڈک ملے اور اس کے لیے تحمل چاہیے اس کے لیے بردباری چاہیے اس کے لیے ان اصولوں کے اوپر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں جو مختلف علماء نے لکھے ہیں عمل کرنے کی ضرورت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو اس رمضان کے بابرکت مہینے کے تفیل آخر عشرے کے تفیل ہماری دعائیں قبول فرمائیں اور ان خاندانوں کے اندر جو چکلشیں چل رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ آپس میں ان کی صلح ہو اس لیے کہ وہ جو دعا بہترین عائشہ و عزتانوں کو سکھائی گئی ہے میں عرض کرتا چلوں وہ ہے اس میں تین چیزیں یہ بات لمبی بات سے بات مکل رہی ہے لیکن میں نے کہا میں ختم کرتا ہوں پھر بات آگئے بہت اہم بات ہے باراً یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دعا کے اندر جو خوبصورت بہترین دعا ہے جو ملید القدر کے اندر کہنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائی اللہمہ انکا عفوون تحب العفو فافو عنا اے اللہ تو معافی معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرمانے والا ہے مجھے معاف فرما اب غالباً ہوتا کیا ہے کہ یہ بیچ والا نیچے کر کے ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ دو یہ والا اور یہ والا ہم لے لیتے ہیں آسانی سے کہ بھئی دیکھیں اللہمہ انکا عفوون فافو عنا اے اللہ تو معاف بہت معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے تو مجھے معاف فرما لیکن بیچ میں یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ دونوں نہیں ہوں آپس میں نہیں ملیں گے یہ بھی غور کریں کیا مطلب مطلب یہ کہ اللہ معافی کو پسند بھی فرماتا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی معاف کریں ہم اگر دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ کیسے ہمیں معاف کرے گا اس لیے زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والے تمہارے اوپر رحم کریں گے حدیث میں فرمایا تو اس لیے یہ دعا اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر ہماری نہیں بنتی خدارہ یہ رمضان کا مہینہ ختم نہ ہو پائے جب تک ہم ان کے ساتھ صلح نہ کریں چاہے وہ ہمارے میابیوی کے درمیان ہے چاہے رشتہ داروں کے درمیان ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کے مغفرت کے اور اس کی عفو کے طلبگار صحیح معنوں میں مستحب بننا چاہتے ہیں تو ہم دوسرے کو معاف کریں کہ اللہم انکہ عفون ہاں تحب العفو فعفو عنی مجھے معاف فرما لیکن اللہ عفو کو پسند کرتا ہے تو دوسرے کو ہم معاف کریں اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وصل اللہ تعالیٰ سیدنا محمد ابائی ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر مولانا محمد مستقیم شاہ صاحب تقریباً اس اصول کو مد نظر رکھیں کہ کیا چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے اپنی زندگی کے ساتھ شامل حال کرنا چاہیے کیں چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور کیں چیزوں کے حوالے سے ہمارا کیا ریسپانڈ ہونا چاہیے تقریباً ایکزیمپل سے یہ ساری چیزیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو پھر بھی توقع تو نہیں کی جاتے کہ کوئی سوالات پھر بھی رہ گئی ہو اور سوالات کے جوابات نہ دیا ہوں لیکن کچھ اسپیسیفک کوشنز ہیں وہ ہم لیں گے اور مولانا محمد مستقیم شاہ صاحب سے کریں گے ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت کی طرف سے کیا گیا ہے کہ عورت کی کسی غلطی پر عورت کے والدین کو بلا کر یا پھر فون پر شکایت کرنا یہ کیسا ہے معاملہ جی جی دیکھیں قرآن کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاملہ بہت خراب ہو تب دونوں جانب سے دو بندے بیٹھیں اور اس کو ڈسکس کریں تاکہ معاملہ بہت زیادہ خراب نہ ہو اس میں یہ تدریجاً یہ بات سامنے آ جاتی ہے لیکن عام ماحول میں مرد کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہاں کا عرف وہاں کا رواج اور اس کا امکانی نتیجہ سامنے رکھنا چاہئے کہ بھئی اس کے کیا مذر اثرات ہو سکتے ہیں اگر اس کا نتیجہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید غلط ہوگا تو پھر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہئے تو اب اگر کوئی خاتون کوئی ایسی بات کرتی ہے تو اس کو خود حل کرنا چاہئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کلمہ نارس کے تک کہ خود آپس میں بیٹھ کے سب سے پہلے غلطی سب سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑی سی معاملہ ادھر ادھر ہو جائے اور ہم فوراں تیسرے کو انوالو کر لیں تیسرے کو انوالو کرنا وہ لیٹر سٹیج ہے لیٹر سٹیج کے اندر بے شک جب معاملہ نہیں بنتا تو انوالو کرنا چاہیے ضروری ہے لوگ مختلف ہوتے ہیں وہ معاملے کو کنٹرول کرتے ہیں اچھی نیت سے لیکن پہلے مرحلے میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے کیا بھی ہے تو ظاہر ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا آپ دوبارہ وہ رشتہ کیا جا سا سا ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کر سکتا ہے لیکن میں نے جو عرض کیا یہ میرے خیال میں اصول یہ ہی ہونا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بھی خواہدین کی طرف سے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں عام طور پر ناقصت العقل کہہ دیا جاتا ہے اور اقوال بتا دیا جاتا ہے کہ ان اہمہ کی یہ اقوال ہیں اور اسی اقوال کے پیش نظر ہم سے بعض امور جو گھریل امور ہیں اس میں مشورے بھی نہیں لیا جاتے ہیں کہ ہم تو ناقصت العقل ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حدیث ارشاد فرمایا ہے تو وہ اس لیے آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ ٹیڑی پستی سے بنی ہے لیکن ہم نے کیا کہ ٹیڑی پستی سے بننا کیا ہے اس کا حسن ہے ناقصت العقل ہونا اس کا حسن ہے ایک دفعہ تخیص صاحب حفظ اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن کے اندر جو آیت آتی ہے کہ ان الذین یرمون المؤمنات المحسنات الغافلات تو وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ان مومن عورتوں کے اوپر جو غافل ہیں یعنی نواقف ہے بہت ساری امور سے تو گوئے کہ یہ غفلت یہاں پر مدحہ اور جو ہے اس کی تعریف کے لیے استعمال ہوئی ہے تو عورت اگر ہر چیز پر اس کی نظر ہو تو پھر تو یہ تو ناممکن ہے تو اس لیے بعض چیزوں میں اگر وہ ناقصت العقل ہے تو وہ اس کا حسن ہے کہ وہ ہر چیز میں وہ نہیں بولتی ٹانگ نہیں آڑاتی ایک بات لیکن اسی پیغمبر نے یہ بھی مثالوں سے اور اپنی زندگی پریکٹیکلی ہمیں بتایا کہ بیویوں سے مشورہ فرمایا بیویوں سے مشورہ کیا اور ہر دفعہ جب سفر پہ گئے تو بیوی کو ساتھ لے گئے بلکہ آپ نے سلح حدیبیہ کے مقام پر دیکھا کہ کتنا بڑا مسئلہ ایک بیوی نے حل کر دیا کہ آپ کو فرمایا آپ بہت پریشان ہو رہے تھے صحابہ بات نہیں سن رہے بھئی یہ تو بہت بڑی بات ہے صحابہ کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنا شیو کر لو بال مونڈ لو اور سر مونڈ لو اور جو ہے وہ احرام سے نکل جاؤ صحابہ کو دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم عمر بغیر اتنی دیر بعد آئے ہیں ہم حق پہ ہیں پیغمبر ہمارے ساتھ ہیں عمر عزتان ہو آپ نے دیکھا کہ کتنی غصے ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالی شرایط مان لے اور یہ تو پھر جب وہ نہیں مان رہتے تو پھر عمر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے اپنے بال مونڈ لے احرام سے نکل جائے جب آپ حلال ہو جائیں گے تو یہ خود کر لیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو صحابہ نے خود بخود کر دیا تو یہ مشورہ کس نے دیا تھا ایک خاتون نے دیا تھا وہ جو سپورٹ کیا تھا وہ کس نے کیا تھا شروع میں اور ساری چیزیں خاتون تو یہ بالکل غلط ہے کسی مرد کا کہنا کہ اس لئے خاتون سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ وہ ناقصت العقل ہے نہیں اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے بلکہ سنت یہ ہے کہ عورتوں کو بھی مشوروں کے اندر خاص طور پر وہ مشورے جو ان سے متعلق ہیں ضرور شامل بلکہ ایک عورت احناف کے ہاں تو عورت کی شادی جو ہے وہ اگر وہ انکار کرتی ہے یا اس سے پوچھا نہیں جاتا تو وہ شادی نہیں ہوتی اس کا نکال نہیں ہوتا جی جی ایک تیسرا سوال یہ ہے چونکہ آپ نے بہت زیادہ ٹرکس بتائے ہیں تو ایک شہر کی طرف سے کہ میرے لئے یہ سیٹویشن بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ ماں اور بیگم میں جو نہ بیلنس کریں ماں یہ چاہتی ہے کہ ان کی اخوال کو فوقیت ہو اور بیگم یہ چاہتی ہے کہ ان کی باتوں کو فوقیت حاصل ہو تو اس میں کس طرح بیلنس کیا جائے اس کو پھر تو میں مختصر آج کروں کہ میں نے کوئی ٹرکس نہیں بتائے شاید یہ آپ کی سبقتیں لسانی ہو میں معافی چاہتا آپ سے میں مقصد یہ نہیں ہے آپ کا مقصد شاید ہے کہ ٹپس بتائے تو بلکل آپ کی بات بلکل جی جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ ان ٹپس کو فالو کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت ہی بلکہ آپ کی بات آپ کی موہ سے اللہ نے نکلوائی ہے یہ ٹرکس ہیں یہ ٹرکس ہی ہیں یعنی بمعنہ بئیمعنہ کہ ان کو فالو کرنا ایزا ہے جیسے کوئی مشکل کام تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فالو کرنا آسان نہیں ہے اور اس لئے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے لیکن جہاں تک بیوی اور ماں کا تعلق ہے تو مرد یہ کم از کم ذہن میں رکھے کہ وہ اپنی ماں کے سامنے وہ دیوٹی باؤنڈ ہے یعنی سب سے زیادہ ذمہ داری جو آتی ہے اس کی ماں کی طرف سے ٹھیک ہے نا اور بیوی کا اگر تقابل ہو تو ذمہ داری یعنی اس کی ذمہ داری ماں کی طرف زیادہ ہوگی ٹھیک ہے وہ ریسپونسبل ہے کہ ماں کا زیادہ خیال رکھے یہ ساری چیزیں رکھے ماں کا خیال رکھے نہیں ماں کا خیال رکھے بس یہ ہے اب وہ اس کی وجہ سے عورت کی حقوق پامال ہو یہ ضروری تو نہیں ہے نا بھئی آپ کی ماں ہے آپ کی والدہ ہے اگر عورت اس کی بات سنتی ہے اس کے لئے اس کے ساتھ نباہ کرنا آسان ہے سب کچھ الحمدللہ تو بہت اچھا ہے وہ اس کی سعادت ہے لیکن وہ دیوٹی لیگلی شریعت کے اندر وہ جو ہے آپ کی ماں ہے اس کی ماں نہیں ہے یہ میں لیگلی کہہ رہا ہوں لیکن ظاہر ہے جب آپ کی ماں ہے تو گوئے کہ آپ کی بیوی اس لئے اس کو مدر ان لاؤ کہتے ہیں کہ آپ کی شوہر کی ماں آپ کی ماں ہے اس لئے آپ کی کم از کم اگر بڑی عمر کی وجہ سے نہیں ہے تو آپ اپنے شوہر کی نظروں سے ان کو دیکھا کریں اور ان کو اپنی ماں سمجھ کے ان سے ڈیل کریں تو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہاں شوہر کی زمداری بنتی ہے کہ وہ ضرور یہ بیلنس رکھے جو کہ آسان نہیں ہے لیکن اگر وہ شروع سے ایک پرنسپل یہ باؤنڈری اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی باؤنڈری مقرر نہیں کرتے یہ جو تعلق ہوتا ہے نمیابیوی کا اس کے اندر ہم کوئی باؤنڈری نمیابیوی مقرر کرتے ہیں نہ بیٹا جو ہے وہ اپنی والدہ کی حوالے سے کوئی باؤنڈری دیکھیں یہ میری بیوی ہے میری اللہ نے یہ زمداری رکھی ہے اپنی ماں کو صاف صاف حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ تعلق کے ساتھ بتا دیں کہ یہ میری بیوی ہے جو بیعہ کر کے میں آیا ہوں اور آپ کے ساتھ اس کا چلنا بہت ضروری ہے انہیں چیزوں میں میں اس کی میں زمدار ہوں کہ میں اس کی یہ چیزیں یہ خواہشیں پوری کروں اس لیے کہ اگر وہ خواہشیں پوری نہیں ہوگی تو اس گھر کے اندر اگر اس کا جو ہے چلن یا اس کا رہن سہن ناممکن ہوگا تو پھر وہ کہیں اور کیونکہ مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خاتون کو الگ گھر لے کے دیں اگر الگ گھر نہیں دیں تک ایسی جگہ دیں جہاں پر مرد کے ماں باپ ان کے بہن بائی کسی کا گزر بسر نہ ہو یہ اس کا قانونی حق ہے سب نے فقہہ اس پہ اگری ہے سب علماء نے یہ کہا ہے ہاں اکٹے رہنے میں اگر خیر ہے اور مرد کو ہیڈک کم ہے تو خاتون اس کا لحاظ رکھ سکتی اس کو ضرور رکھنا چاہیے لیکن عرض یہ کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد جو ہے دونوں کے اندر بیلنس رکھیں اور یہ آسان نہیں ہے مشکل ہے لیکن وہ اس کی ماں ہے اس کی ماں نہیں ہے لہٰذا یہ اپنی ماں کو بھی بتا دے بات ہے ہم اتنا تک کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے تو بہت دفعہ مرد جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں جو کہ ظلم ہے خواتین کے اوپر جیسا کہ کل آپ نے فرمایا کہ یہ زوج کا لفظ ہے زوج کا مطلب بیوی نہیں ہے زوج کا مطلب جوڑ ہے اور جوڑ ہونا شادی شدہ ہونا یہ پوزیٹیف چیز ہے اس کے حوالے سے اپنے مثالیں بھی دیں کہ یورپ میں بھی اس طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ کمرے مل جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ نے تھی تو ایک نوجوان کا اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشن ہے کہ بہت ساری نوجوان اس معاشرے میں شادی کے لیے جلدی کر لیتے ہیں اور ان کو حقوق کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی سپیسیفک ایج کیا ہونی چاہیے ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے اسی سے دوسرا ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ جان کر تاخیر کر دیتے ہیں جان کر تاخیر کر دیتے ہیں کہ اگر وہ شادی کر لیں گے جس پروفیشن سے وہ جڑے ہوئے ہیں اس پروفیشن میں وہ بات پہلے جیسی نہیں رہے گی جو غیر شادی شدہ کی زندگی میں ہوتا ہے کیونکہ بعد میں بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس لیے تاخیر کی جاتی ہے تو یہ دو سوال ہے اس میں آپ کی کیا رائے دیکھیں رائد کیا ہے کہ شریعت کے نگاہ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو شادی ایک سنت عمل ہے ٹھیک ہے اور شادی کرنا کوئی واجب اور ضروری ہر جگہ میں نہیں ہوتا ہے کمجھیں بعض دفعہ انسان اگر سمجھتا ہے کہ میں گناہ میں پڑھنے کا مجھے خطرہ ہے میرا تو گناہ سے بچنے کے لیے اس کے لیے واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کرے لیکن بعض دفعہ شادی کرنا یہی شادی بعض دفعہ حرام بھی ہے ناجائز ہیں اس لیے کہ آپ کو ظن غالب ہے آپ کو یقین ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گا میں جو ضروری چیزیں ہیں واجبات ہیں وہ ادا نہیں کر سکوں گا تو اس لیے آپ کی اوپر شریعت نے کوئی زبردستی نہیں کیے کہ آپ ضرور شادی کریں بلکہ بہت سارے علماء امام شافیر تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا اور شادی نہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ آپ شادی کر کے اس میں مصروف ہو جائیں جب کہ حناف کے ہاں یہ ہے کہ بھئی سنت عمل ہے شادی کرنا اور ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلی سمینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ جنونلی واقعی ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سٹیڈی میں اس کی دوسری چیزوں میں وہ اس کو نقصان ہوگا اور دوسری طرف اس کو اس کی عفت کو اس کی پاکدامنی کو اور اس کے اس چیز کو خطرہ نہیں ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو تو اس میں گنجائش ہے کہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دو تین سال اس کو ڈیلے کرتا کرے تاہم خواتین کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں ایک ریسرچ ہوا تھا شیفیل یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پہلے اور پروفیسر صاحب نے لکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ برطانیہ میں بانجپن کا ایک ایٹم بوم ہے جو ایک بوم ہے ٹائم بوم ہے جو پھٹنے والا ہے اور اس کی اوپر ہم بیٹے ہوئے ہیں کسی ٹائم بھی پھٹ سکتا ہے اور وہ ہے بانجپن کا ایک ٹائم بوم مطلب یہ کہ خواتین 36 سے جب آگے گزر جاتی ہے تو ان میں پھر بچے پیدا ہونے کے صلاحیات قدرتی طور پر کم ہوتی چلی جاتی ہے اور بلکہ ایک ریسرچ آیا تھا کہ سب سے بیسٹ ایج جو ہے وہ کسی خاتون کے لیے بچے جننے کا وہ 18 سے شروع ہو جاتا ہے 18 سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنرل پکچر ہے کسی سوسائیٹی کے لیے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے کہ بھئی اگر خواتین کریئر کی وجہ سے انہوں نے وجوہات یہی لکھی تھی کہ کیونکہ یہاں خاتون کہتی کہ خامخہ کسی کے نیچے رہنے کی کیا ضرورت ہے میرے پاس جوب ہے میرے پاس گاڑی ہے نہیں ہے تو گورمنٹ دیتی ہے مجھے سب کچھ کرتی ہے بچے بھی آ سکتے ہیں شادی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے تو کیوں میں جو ہے اپنے فگرز خراب کروں یہ کروں وہ کروں پھر میں پابند ہو جاؤں بچے کے ساتھ نائٹ کلب میں ویکنڈ کو نہیں جا سکوں گی یہ سارے چیزیں یہ تو یہ تو صرف ذالک مبلغہ من العلم یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے نا تو اس لیے خواتین کا منحیس المجموع کسی سوسائیٹی کے لیے شادیوں کا لیٹ کرنا مردوں کے لیے بھی لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تاہم انڈیویجولی ہر ایک شخص کے اپنے حالات ہوتے ہیں اس کی مطابق شادی کبھی فرض ہے کبھی سنت ہے کبھی مستحب ہے اور کبھی جو ہے وہ نہ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے ایک آخری سوال ہے اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے اور یہ سوال تھوڑا سا میزہ کے طور پر ہے کیونکہ اختتام بھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں شادی سے پہلے رات کو تاخیر سے پہنچا تھا تو والدہ پوچھتی تھی کہ کھانا کھائے ہو ہمارے ہاں اسی طرح ایک لطیفہ ہے وَخِتَامُهُ مِسْقُ ہونا چاہیے آپ کے بات ٹھیک ہے ہمارے ہاں لطیفہ یہ ہے کہ جب تم گھر آتے ہو تو تمہاری ضروری نہیں ہے یہ چیزیں ایسے لطیفہ تو تمہاری والدہ جو ہے وہ تمہاری چہرے کی طرف دیکھتی ہے جبکہ تمہاری بیوی تمہاری ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے تو یہ ہے دیکھیں ماں کی جو محبت ہے وہ تو وہ تو اپنے بچے کا ماں سے وہ محبت نہیں ہو سکتی جب ماں کی بچے کے ساتھ ہو اور اس کا وجہ وہ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے اور ہوا ان کے ماں باپ نہیں تھے ان کے ماں باپ نہیں تھے تو وہ محبت بچوں کا زیادہ ہے اور ماں کی طرف وہ محبت کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ سب کو جن کے شادیہ ہوئی ہے خوشیاں عطا فرمائیں جن کے نہیں ہوئے اللہ ان کو مناسب بر میسر فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائیں بہت شکریہ حضرت آپ کا اور اتنی خوبصورت گفتگو کی یقیناً ناظرین کل بھی ہم میسیجز پڑھ رہے تھے بہت سارا تو بہت زیادہ تینکیو اور ماشاءاللہ کے کومنٹس ہم نے بہت زیادہ وصول کیا آپ کے بحاف پہ تو بنوریہ میڈیا کے طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اتنے حاصل گفتگو کی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کا اللہ قبول فرمائے اور سب کے لئے نافع بنائے یہی دعا کرنے شاہیے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا اسلام علیکم ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ بستی ہوئی رحمتوں سے کر لیجئے من تو سیراب ہر آن آئے حق کی صدائیں سنئے انہیں اہل ایمان بھر لیجئے خالدہ مان بھر لیجئے فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان